بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم آج ہم بنائیں گے شپیشر رمضان کے لئے کمرشل چٹنی مٹھی چٹنی کی ریسپی ہے یہ بغیر عملی علو بخارے کے بہت ہی سستی یہ امارے پاس جو چٹنی ہم بناتے ہیں بیکریوں کے اندر اور سموسر شاپ والے جو بناتے ہیں وہ بلکل آسان اور سستی ہے یہ چٹنی کیسے بنانی ہے مکمل ریسپی کیا کیا اس میں ڈالنا ہے بہت ہی مزیدار اور لذیذ ہے تو آج کی ویڈیو میں آپ کو مکمل معلومات ملے گی ویڈیو دیکھنے کے لئے ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں اور ویڈیو کو مکمل دیکھا کریں ہمارے پاس یہ گلاب جامن والا شیرہ ہے دکاندار حضرات اکثر ہم کے پاس شیرہ ہوتا ہے اور اگر آپ کے پاس شیرہ نہیں ہے تو آپ جو ہے چینلی استعمال کر لیں ثابت چینلی اور اس میں آپ جتنا آپ پانی ڈالیں گے جتنی آپ چینلی ڈالیں گے مثلا اگر آپ کے پاس پچاس کلو چینلی ہے تو آپ اس کے اندر چالیس کلو پانی ڈال لیں شیرہ کو ہم نے پہلے اچھی طرح چھان لینا ہے ایک ململ کے کپڑے میں اور اس کا جو مثلا کے کچھرہ وغیرہ ہے وہ صاف ہو جاتا ہے اور یہ دیکھیں ہم نے شیرہ کو مکمل طور پر ہم نے چھان لیا ہے اب ہم اس کو عبال آنے تک انتظار کریں گے اور اس کا جب عبال آ جائے گا پھر ہم اس کی میل اتار لیں گے ہماری یہ رمضان کی شپیشل چٹنی ہے جو ہم سموسے کچھوری کے ساتھ دیتے ہیں چکن رول وغیرہ سب ہمارا یہ شپیشل چٹنی ہوتی ہے یہ دیکھیں اوپر اس کے میل آئی ہوئی ہے یہ شیرے کے اوپر آپ صاف چینلی بھی اگر اس کو پانی ڈال کے عبال کرواتے ہیں تو اس کے اوپر بھی میل آ جاتی ہے اور ہم اس کو اچھی طرح سے صاف کرتے ہیں صاف کرنے کے بعد ہم اس کو استعمال کرتے ہیں یہ دیکھیں اوپر اس کو آ چکا ہے تقریباً دس منٹ تک ہم اس کو پکائیں گے اور یہ ہمارے پاس ریڈ کلر ہے پنک کلر یہ ہم نے ایک چمچ اس کو شیرے کو لگا دیا ہے اور جو لال کلر جو جلیبی کو لگاتے ہیں وہ کلر ہم نے دو چمچ اس کو لگانے ہیں چٹنی کا کلر دینے کے لئے کوئی آلو بخارہ املی نہیں ڈالنی ہم آپ کو یہ سستے والی ریسپی بتا رہے ہیں یہ ہمارے پاس جلیبی والا فوڈ کلر ہے ٹھیک ہے فوڈ کلر لینا ہے وہ استعمال کریں آپ اور چھوٹا ڈبا ملتا ہے دو سو روپے کا وہ ڈبا آپ وہ استعمال کریں کلر لگانے کے لئے فوڈ کلر تو بہت ہی آسان ریسپی اس کو ہم ایسے ہی پکائیں گے اور اس کے اندر جو جو مثالیں ڈالنے ہیں وہ آپ نوٹ کر لیں یہ کلر تھوڑا سا ہلکا تھا ہم نے اس کو کلر آل لگایا ہے ایسی مکمل ریسپیاں دیکھنے کے لئے ہمارے چینل پر ویزٹ کریں ایم ایو فوڈ ریسپی ہمارے چینل کا جو نام ہے ایم ایو فوڈ ریسپی سویٹس کے بارے میں کوئی بھی اگر آپ کو نمکین کے بارے میں ریسپی چاہیے ہمیں کمنٹ بکس میں بتا دیں انشاءاللہ آپ کو ہم مکمل معلومات دیں گے یہ یہ ہمارے پاس ایک پاؤ دڑا مرچ اور ایک پاؤ لال میرچ ہے یہ اچھے والی آپ نے میرچ اس کے اندر یہ ڈال لینی ہے ٹھیک ہے تو اس سے اس کے اندر جو ہے وہ چٹنی کا ایک مزہ آئے گا یہ مرچ ڈالنے سے اس کے بعد ہم نے اس کے اندر نمک ڈالنا ہے ایک کلو ٹھیک ہے وہ ہم آپ کو دکھاتے ہیں کہ ہم اس کے اندر نمک کتنا ڈالنا ہے ایک پیکٹ جو ہمارے پاس جو بیسر پیکا میرے خیال میں وہ ملتا ہے ہمارے پاس تو کٹھا آتا ہے یہ پیکٹ یہ ہم نے ایک پیکٹ اس میں چٹنی کے اندر ڈال دینا ہے یہ ہمارے پاس پچاس کلو شیرہ ہے ٹھیک ہے پچاس کلو شیرہ نمک ہم نے اس کے اندر ڈال دیا ہے بہت ٹیسٹی اور آسان ریسپی ہے ہمارے جو دکاندار حضرات ہیں وہ یہ چٹنی بنائیں انشاءاللہ بہت ہی لذیذ چٹنی بنتی ہے یہ ہمارے پاس اس کے اندر ہمارے پاس یہ مونگ پھلی ہے یہ سفید والی مونگ پھلی ہے اس کو آپ مثلا کہ ہلکا سا اس کو آپ فرائی کر لیں تو اگر آپ کے پاس فرائی ہوئی آتی ہے تو آپ اس کو اس طریقے سے بیل نہ مار لیں اور یہ سفید تیل ہیں ٹھیک ہے سفید تیل اور مونگ پھلی ہم نے وہ اپنی مقدار کے مطابق آپ اس میں ڈال لیں یہ اب ہم نے اس کے اندر ڈال دیا ہے آپ چاروں مغز ڈال سکتے ہیں اس کے اندر بادام ڈال سکتے ہیں ٹھیک ہے تو وہ آپ کی مرضی ہے یہ ہمارے ایم نے سستی ریسپی آپ کو بتانی ہے بادام تو کوئی بھی مثلا بہت کام لوگ ڈالتے ہیں اب ہم نے اس کی جو آنچ بلکل سلو کی ہوئی ہے یہ ہمارے پاس سو گرام ہے ہمارے پاس ٹاٹری دانے دار ٹاٹری یہ استعمال ہوتی ہے یہ اس کے مثلا خٹاس بنانے کے لئے یہ ٹاٹری استعمال کی جاتی ہے یہ آپ نے اس میں ڈال کے ایک دو اوبال کروائیں اس کا جو مثلا کے اثر وہ ختم ہو جائے گا اور اس کے جو خٹاس ہے وہ اس کے اندر رہ جائے گی آپ اس میں زیرہ بھی ڈال سکتے ہیں ٹھیک ہے اور کالی مرج ڈال سکتے ہیں لیکن ہم نے کالی مرج نہیں ڈالنی ہم اس کے اندر وائٹ میرج ڈالیں گے ہم نے جو بند کر دیا ہے اب ہم اس میں وائٹ میرج ڈالیں گے اس کے اندر ویڈیو کو مکمل دیکھا کریں تاکہ آپ کو اچھی طرح ہر چیز کی سمجھ آسکے ٹھیک ہے یہ وائٹ میرج ہمارے پاس سو گرام یہ ہم نے اس میں ڈال دینی ہے اور اس کو اچھی طرح مکس کر دینا ہے اور ہم نے اس کو اب بس آپ ٹھنڈی ہونے پر اس کو آپ شاپریوں کے اندر پیک کریں اور یہ آپ کی چٹنی جو ہے ایک مہینہ خراب نہیں ہوتی ہماری چار پانچ دفعہ ہماری رمضان میں بنتی ہے پچاس پچاس کلو چینی کی ٹھیک ہے ویڈیو دیکھنے کا بہت بہت شکریہ ویڈیو پسند آئے لائک کریں کومنٹ کریں ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں اور نماز پڑھتے رہیں اللہ آپ کی فرضت کرے اللہ حافظ